اسلام علیکم مکہ موزمان بیت اللہ شریف صلی اللہ علیکم میں نے کبھی بھی بیت اللہ شریف حرم شریف کے اندر کبھی ویڈیو اپنے ساتھ نہیں بنائی میں نے توابی نہیں کر رہی عمرہ بھی نہیں کر رہی میں صرف اس لیے یہ بنا رہی ہوں کہ میں آپ لوگ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں پاکستان کے لیے دعا جو میں رو رو کے دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ پاکستان کو لوٹنے والے چو بھی ہیں تو جانتا ہے پاکستان کو لوٹنے والے پاکستان کو کھانے والے کرپشن کرنے والے اس نظام کا بیڑا غرق کرنے والے اس ملک کو اپنے باپ کی جاگر سمجھنے والے جتنے بھی آداروں میں جتنے لوگ ہیں اوپر سے لے کے نیچے اور نیچے سے لے کے اوپر تک یا اللہ ان کو اتنی عبرتناک سزا دے کہ آئندہ کے بعد پاکستان کو اپنے باپ کی جاگر کوئی نہ سمجھ اور یائے بلعزت تو جس کو پاکستان کے لئے بہتر سمجھتا تو اس کو ہمارا حکمران پاکستان کا بنا یائے بلعزت پاکستان کو سلامت رکھی یائے بلعزت تو انہیں اگر کام لینا ہوتا ہے تو کلین شیف ایک موڈرن لیبرل قائد اعظم سے بھی لیتا ہے جس کو خواب میں آکے ان ابی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ ضرورت ہے پاکستان کو آپ کی آپ اگلینڈ سے آ جائیں ضروری نہیں کہ یہ جو گندی گندی گالیاں اور گندے گندے بیان دینے والے مولوی ہیں علماء ہیں انہوں نے آپ کے پاکستان میں اسلام نافذ کرنا ہے اسلام تو دلوں میں ہے اسلام تو دلوں میں ہے پہلے اپنے دلوں کو جلا بکش اور اس گھر میں آتے ہو عربوں اور کروڑوں لوگ آتے ہو اور اپنے وطن کے لیے واپس جا کے جو اس گھر کی زیارت کے بعد بھی اپنے ملک میں جا کے کرپشن کرتا ہے یا اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے یا رب العزت میں اس قابع کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے میں یہ جو دل سے یہ دعا کر رہی ہوں اس لئے کہ ساری پاکستانی میرے ساتھ ملک کے آمین کریں وہ کیف رہ کر دارتا کرنے کو پیچھا اور جس کو تو ہمارے لئے بہتر سمجھتا اسے ہمارا حکمران بنا آمین سم آمین